ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر کرزیں ملیں تو ہم شادیانیں بجاتے ہیں آئیم ایف کا پروگرام ہو تو ہم شادیانیں بجاتے ہیں اس طرح قومیں نہ بنتی ہیں نہ سر اٹھا کے چلتی ہیں اس کے لئے جناب چیمن ہمیں بطور قوم یہ عظیم لیڈرشپ جو اس ہال میں بیٹھی ہے ہم سب کو مل کر سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور میجر فیصلے کرنے ہوں گے چاہے وہ آپ کے اکنومک ریفارمز ہیں چاہے وہ آپ کا اکنومک ایجنڈا ہے چاہے وہ آپ کی آسٹریڈی پروگرامز ہیں یہ وہ انتہائی اہم ترین جناب چیمن معاملات ہیں جن کے اوپر پوری پولیٹکل لیڈرشپ کو اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے بیٹھنا ہوگا سر جوڑ کے اور فیصلے کرنے ہوں گے اور پھر مل کر اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگی ہر طرف جاتے رہیں اور جو یہ میں ہے یا جو کرز کی جو افیون ہے وہ ہم عمر بر اس کے نشعی بن جائیں قومیں اثر حاضر کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسی قومیں ہمیشہ کے لیے ان کا سفہ حسنی سے نامنشان مٹ گیا قومیں وہی دوبارہ اٹھتی ہیں وہی دوبارہ افق پہ آتی ہیں جن کے دنوں میں بے پناہ جذبہ ہو تڑپ ہو آج وہ زمانہ ہے اور ماضی میں وہ زمانہ تھا کہ شدید اختلافات کی باوجود شدید اختلافات کی باوجود پاکستان کے عظیم تر مفاد کے لیے جو پولٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے آج سیاستدان گالی بن چکا ہے میں آپ کو بالکل درد دل سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس طرف بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل اترام سینیٹرز اس طرف بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل سینیٹرز اور یہ گیلن میں بیٹھے میمانے نے گنامی اور یہ اپنا ہمارے دورس موالک کی جو سفراہ ہیں کیا یہ ہر چیز دیکھتے نہیں پڑھتے نہیں سنتے نہیں کہ آج پاکستان کے اندر یعنی نظام کو تحوالہ کرنے کے لیے آخری دھکا لگایا جا رہا ہے ٹوٹل ڈیفائنس ہے ٹوٹل ڈیفائنس جنابِ چیمن میں نے اپنے زندگی میں اس طرح کے انتہائی مقدوش اور خراب حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے بڑے بڑے موقع آئے ہم نے دیکھا بہت لیکن اس طرح کے جہاں پر ٹوٹل ڈیفائنس ہے عدالتِ عزمہ کی عدالتِ عالیہ کی لور کوٹس کی قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں جو ادارے ہیں ان کی اتنی بے توقیری کی جا رہی ہے کہ اس کا حد و حساب نہیں گراؤ جھلاو کی تحریک کو آگ لگانے کے لیے پوری اس کو ہوا دی جا رہی ہے ان حالات جب آپ یہ گولڈن جبلی بجا طور پر آپ منا رہے ہیں جس کے لیے پوری تحسین ہے آپ کو وہاں پر یہ جو حالات ہیں آج پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں میں یا یہ عونوبل میمبرز اس طرف بیٹے ہوئے میرے پیچھے بڑے انتہائی قابل اترام زہمہ خواتین و حضرات میں ان کی بات یا اپنی بات قطن نہیں کروں گا کہ جب تو پھر معاشی استحقام ایک خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا آج جتنی کوشش یہ مخلوق حکومت کر رہی ہے ام نوٹ سپینگ فور محسل یہ مورخش کا فیصلہ کرے گا عوام فیصلہ کریں گے لیکن میں اپنی تائیں یہ بات کر سکتا ہوں کہ وزیر جو خزانہ ہے اور دوسرے تمام ہماری ٹیم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو ان مشکلات سے نکال آ جائے آئی ایم ایف کے ساتھ جو نگوشیزن ہیں ہم نے ان کی تمام میں یہاں پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں تمام کروی شدید کروی اور بہت ہی کروی شرائط پوری کر دی ہیں اور اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ جب یہ شرائط پوری ہو چکی ہیں تو ہمیں اگلے چند دنوں میں سٹاف لیول اگریمنٹ اور پر بورڈ میں یہ معاملہ جانا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں جو ابھی تک جو تاخیر ہی اس میں ہم اپنوں کا بھی اس میں قصور ہے کہ اتنا شورو غل کرو اتنی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی پیدا کر دو آئی ایم ایف نے ہمیں اس بارے میں قطن اشارت اشارت تک نہیں دیا کہ آپ کے ہاں اندر ایک ایک انسٹیبلیٹی ہے پولیٹیکل اس کو ٹھیک کریں لیکن وہ اندے تو نہیں ہیں وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آج چاہے عدلیہ ہو چاہے قانون ہو چاہے آئی ایم ایف ہو چاہے کبھی کس طرح کہا گیا کہ یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ اس کے پیچھے ہے اور اس کی کتنی وضاحتیں دی گئیں جناب چیمن مگر ایک ایسا بیانیاں بنایا گیا کہ جس کو ایک کلٹ نے مان لیا کہ ہاں جی اس طرح ہوا پھر آپ نے دیکھا کہ یوٹن کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے ایک دن سوہ اٹھ کے یوٹن مارا اور کہا کہ نہیں 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 امریکہ اس کے پیچھے نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہے ایک لیڈر اس بات پہ تنہ ہوا ہے کہ میں نے میرے موں میں خواب کہ میں نے پاکستان کو تباہ کر دینا ہے تو جناب چیمن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتا بڑے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ دیکھے جی اپنا کوٹوں کو ڈفائی کیا جا رہا ہے وارنڈ آف ریسٹ ہیں کیوں نہیں کفتار کیا جاتا یقینا ایک مسلط کے تحت کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہاں پر معاملات بگڑ نہ جائیں تو احتیاط کا پہلو اس کو نہیں چھوڑا جا رہا لیکن جناب چیمن یہ ممکن نہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان